بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں تھانکیو سبا پتی جی جیسے کہ ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں قرآنہ سے متعلق اور اس وقت پوری دنیا میں چرچہ ہے تھرڈ ویو کی یعنی اومکرون کی ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جو پہلے دو ویو کے اندر ہماری طرف سے اگر کچھ لاپروائی یا کمی رہ گئی ہے اس کو دور کی جائے جیسے جب پہلے ویو آئی تو اچانک ایک دن کا لاکڈاؤن لگایا گیا اور وہ بڑھتے بڑھتے تقریباً پچاس دن تک پہنچ گیا اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر در اور خوف کا محل پیدا ہو گیا تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے سٹیپ اٹھانے چاہیے کہ محل خراب یا ڈر کا پیدا نہ ہو میں اس کے اندر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو کچھ احتیاط بھی برتنی چاہیے جیسے جب پہلے ویو آئی تو اس کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو ٹھہرا دیا گیا اور دلی کے مرکزی جو تبلیغی جماعت کا سینٹر ہے اس کو ٹھہرا دیا گیا جس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کنڈم کیا تو میرا کہنا ہے کہ سرکار اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں آگے نہ ہو ایسے ہی جب دوسری لہر آئی اس وقت ہماری سرکار پوری طریقے سے تیار نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوئی آکسیجن باہر سے مگانا پڑا جلدی جلدی پلانٹ لگانے پڑے اس کے باوجود بھی گاؤں اور دیہات کے اندر بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی اور آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگ مارے گئے میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی مثال دینا چاہوں گا اپنے لوگ سبا سہارنپور کی کہ ایک لڑکے کے پتا صرف اس لیے مر گئے کہ وہ آکسیجن کا سلنڈر لینے گیا تھا اور جس وقت وہ پلانٹ پر پہنچا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا جب اس کے پتا کا دھیان تھو گیا تب اس لڑکے کو چھوڑا گیا تو ان چیزوں کو طرف ہماری سرکار کا دھیان رہنا چاہیے میں یہاں پر اپنے ڈاکٹرز نرس میڈیکل سٹاف اور صفائی کرمچاری اور اس کے ساتھ پولیس اور پرشاشن کے لوگوں کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں انہوں نے بہت اچھا کام کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کا آکڑا گنتی میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی میرا انوروز ہے کہ اس کو پرسنٹیج کے حساب سے بتایا جائے کہ کتنے آبادی کے پرسنٹ لوگوں کو پہلی ڈوز لگی ہے اور کتنے پرسنٹ لوگوں کو دوسری ڈوز لگی ہے میں آپ کا بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ اس کروڑا کے ٹائم میں بڑے اسپتالوں نے آکسیجن نہ ہونے کا بہت فائدہ اٹھایا آئی سیو بیٹھ کے بہت زیادہ چارجز کیے گئے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ماں پلیس موسیقی 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 موسیقی